سبز ہلالی پرچم سب سے پہلے کب اور کہاں لہرائیا گیا پہلے جھنڈے کی تیاری میں ہندو نے کیسے مدد کی پرچم کسی بھی ملک کا امتیازی نشان اور اس کی عزت و وقار کی علامت ہوتا ہے ہمارا سبز اور سفید پرچم ہمارے ملک کی پہچان ہے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا پرچم سب سے پہلے کب اور کہاں لہرائیا گیا پاکستان کا قومی پرچم سب سے پہلے فرانس کی سرزمین پر 11 آگس 1947 کو لہرائیا گیا یعنی یہ واقعہ پاکستان کے قیام سے تین دن پہلے پیش آیا تھا برے سغیر کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کی جانب سے 9 سے 17 آگس 1947 کے درمیان چھٹی بینل اقوامی اسکاؤٹ جمبوری میں شرکت کے لیے 124 بوائے اسکاؤٹس اور 11 اسکاؤٹرز کا ایک دستہ فرانس کے شہر گیا ہوا تھا اس دستے کے لیڈر آل انڈیا بوائے اسکاؤٹس اسوسییشن کے سیکیٹری جنرل مسٹر جی ٹی جے تھے ابھی یہ جمبوری جاری تھی کہ 15 آگست 1947 کا دن قریب آ پہنچا یہ وہ دن تھا جب برے سغیر کو تقسیم ہونا اور پاکستان اور بھارت کی مملکتوں کو وجود میں آنا تھا چنانچہ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر جمبوری میں شریک تمام ہندوستانی سکاؤٹس نے فیصلہ کیا کہ وہ 15 آگست 1947 کو اپنے اپنے ملک کے پرچم جمبوری میں لہرائیں گے اس دستے میں جو سکاؤٹس بھارتی علاقے سے تعلق رکھتے تھے وہ اپنا پرچم پاکستانی علاقے سے تعلق رکھنے والوں کو اپنے پرچم کی ترتیب اور بناوٹ معلوم نہیں تھی ادھر کراچی میں 11 آگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی نے پاکستانی پرچم کی منظوری دی جو اخبارات کی مدد سے ان اسکاؤٹس تک پہنچ گئی پاکستانی علاقے سے تعلق رکھنے والے اسکاؤٹس نے قریشی محمد اقبال اور عنایت علی کو اپنا لیڈر اور ڈپٹی لیڈر چننا اور انہیں یہ ذمہ داری سوپی کہ وہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کا پرچم تیار کریں اس پرچم کے لیے سبزرنگ کا کپڑا شملہ کے ایک ہندو سکاؤٹ مدن مہن نے اپنی پگڑی سے اور سفید کپڑا ملتان کے ایک سکاؤٹ عباس علی نے اپنی کمیز پھاڑ کر فراہم کیا دو فرانسیزی گل گائیڈر نے اس پرچم کو سینے کی ذمہ داری سنبھالی اور یوں رات و رات پاکستان کا پرچم تیار ہو گیا ہندو سانی سکاؤٹ کے لیڈر نے فیصلہ کیا کہ تقریب میں پاکستانی پرچم ایک ہندو سکاؤٹ دھنمل ماتھر اور بھارتی پرچم قریشی محمد اقبال لہرائیں گے جبکہ سکاؤٹ تنظیم کا جھنڈا لہرانے کا فریضہ سرفراز رفیقی انجام دیں گے چنانچہ پندر اگر سنیس سو سنتالس کو صبح نو بجے یہ تینوں جھنڈے لہرانے کا تاریخی واقعہ پیش آیا یہ پاکستان سے باہر کسی بھی سرزمین پر پاکستانی پرچم لہرائے جانے کی پہلی تقریب تھی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیچ کو بھی لائک کیجئے